بسم اللہ الرحمن الرحیم جس دعوت میں غلط کام ہو رہے ہوں جیسے گانا وانا بجانا ڈھول تماشے کرنا یا بے پردگی کا ہونا بہت سارے ایسی جیسے آج کل ڈی جے وجہ بجاتے ہیں اس طرح کا ناچ وچ یعنی ڈینس وینس چلتا رہتا ہے تو یہ سب جو غلط کام شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو تو اس دعوت میں جانا چاہے وہ شادی کی دعوت ہو یا کسی اور طریقے کی جیسے عقیقے وغیرہ کی دعوت ہو یا ایسے ہی لوگوں کو کھلانے کے لئے دعوت کر دی گئی ہو اس طرح کی دعوت چاہے کسی بھی طرح کی دعوت ہو تو اس طرح جہاں غلط کام ہو رہے ہو خلاف شریعت کام ہو رہے ہو اس طرح کی دعوت میں شریک ہونا اور وہاں پر کھانا کھانا اور وہاں جانا یہ سب کیسا ہے جائز ہے یا نہیں کیا مسئلہ ہے جیسا کہ آپ اگر مسئلہ دیکھنا چاہیں تو فتاوہ عالمگیری میں صاف کر دوں کلیر کر دوں اگر پہلے سے علم ہے کسی کو پہلے سے معلوم ہے وہاں پر اس طرح کے کام ہو رہے ہو تو اب چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ مفتی ہو چاہے حافظ ہو چاہے عام مسلمان ہو عام آدمی ہو اس کے لئے جانا ناجائز ہے جائے گا تو گناہ ملے گا رہا یہ کھانا پینے کی بات وہاں سے کھانا کوئی بھیج دیا یا جا کے کھایا جانا تو ناجائز تھا جائے گا تو گناہ ملے گئی لیکن یہ سب جو الگ سے کام ہیں الگ سے گناہ کے کام ہیں اس وجہ سے وہ کھانا جو پکایا گیا ہے وہ حرام نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ حلال چیز پکایا ہیں حلال جانور پکایا ہیں اور اس پر کوئی حرام چیز ایسی نہیں ہے ملے جس کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا جائے یہ سب خارجی چیزیں ہیں خارجی حرام کام ہیں اس وجہ سے وہ کھانا حرام نہیں ہوتا ہے وہ کھانا حلال رہتا ہے اگر کوئی کھا لیتا ہے تو حلال کھایا ہے حرام کھایا نہیں لیکن ہاں گیا تھا تو گناہ ملا ناجائز کام کیا جانا ناجائز تھا سب کے لیے پورے مسلمانوں کے لیے یہی مسئلہ ہے چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو غریب ہو امیر کوئی بھی ہو ٹھیک ہے ایک مسئلہ بلکل حل ہو گیا دوسرا مسئلہ پہلے سے معلوم نہیں تھا جانے کے بعد پتا چلا کہ اس طرح اس طرح غلط کام ہو رہے ہیں اب کیا مسئلہ ہے کیا کرے گا ایسی صورت میں کام نہیں ہوگا کیونکہ تو حرام کھانا ہے نہیں اس خارجی میں بتا چکا ہوں خارجی کام سے وہ کھانا حرام نہیں ہوتا ہے ہاں اگر کھانا ہی کوئی ایسا پکایا ہوں کتے کا گست پکا دیا ہوں یا ایسے وقت میں جو ہے مثال کے طور پر دہج لے کے آیا تھا بیٹی والوں سے کوئی مانگ کے لے کے آیا تھا ولیمے کا کھانا تھا مثال کے طور مثال دے رہا ہوں کوئی بیٹی والوں سے مانگ کے زبردستی لائے تھا ایک لاکھ روپے مجھے ایک لاکھ روپے تو ولیمہ کروں گا ولیمہ بند کر دوں گا دوں گا نہیں زبردستی لائے اور ایک لاکھ روپے جو مانگ کے زبردستی لائے تھا اسی پیسے سے کھلا رہا ہے تو کیا ہے وہ جہیز کا پیسہ لائے تھا زبردستی لائے تھا جہیز جسے کہتے ہیں تو اب سے پتا چلا وہ کھانا تو اس کے لئے جس پیسے سے کھلا رہا ہے وہ پیسہ تو حرام ہے وہ پیسہ ناجائز حرام پیسہ ہے لہذا اس کا کھانا بھی حرام ہو جائے گا تو اس طرح جو اگر ہو تو الگ مسئلہ ہے ورنہ اگر کھانا حلال پیسے سے کھلایا جا رہا ہے اور حلال کھانا بھی حلال ہے گوست وہ بکری کا گوست ہے یا کوئی اور بھینس میس کا گوست ہے یا اس میں کوئی ایسے ہی چاول وغیرہ کھلا رہے ہیں حلال چیز ہے پیسے بھی حلال ہیں تو کھا سکتے ہیں جائے سے بتا چکا ہوں آپ کو تو اب جانے کے بعد جب پتا چلے گا وہاں پر تو جو عالم ہوں گے جو مقتدہ ہوں گے جو لوگوں کی نظر میں بڑے ہوں گے لوگ جسے شریعت والا سمجھتے ہیں لوگ جسے نیک سمجھتے ہیں حافظ قرآن ہے مسجد کے ایمان صاحب ہیں ان کے لئے مسئلہ یہ ہے جیسے مفتی ہیں عالم ہیں ان کے لئے مسئلہ یہ ہے کہ جیسے پتا چلے وہی سے ریٹان آ جائیں جہاں تک پہنچے تھے وہی سے آ جائیں وہاں پہنچ گئے وہی سے چھوڑ کے آ جائیں ان کے لئے یہ مسئلہ ہے نہیں آئیں گے تو ناجائز ہے گناہ ملے گا ہاں عام لوگ جو ہیں جو مقتدہ نہیں ہیں جو شریعت والے نہیں ہیں عام آدمی ان کے لئے گنجائش ہے وہ چاہیں تو وہاں کھا سکتے ہیں کھانا کھا کے آ جائیں ان کے لئے تو کھانے کی اجازت نہیں وہی چھوڑ کے آ جائیے اب یہاں پر ذرا سمجھ لیجئے لوگ کہتے ہیں کہ ارے چھوڑ کے آ جائیں گے تو پھر ہنگامہ ہو جائے گا عام لوگ بھی اگر چاہیں عام لوگ بھی اگر واقعتاً دل میں پکا ایمان ہوگا تو وہ تو وہاں پرداست نہیں کرے گا چھوڑ کے آ جائے گا کہے گا پھر یہاں کھانے نہیں مجھے چاہے وہ کوئی قوم کا رہبر نہیں تھا قوم کا مقتدہ نہیں تھا امام نہیں تھا کوئی حافظ قرآن نہیں تھا عالم مفتی نہیں تھا عام آدمی تھا لیکن ایمان اس کے اندر بھرا پڑا تھا ایمانی جذبہ اس کے اندر بھرا ہوا تھا وہ تو وہیں چھوڑ کے آ جائے گا کہ میں ایسی دعوت میں ہرگز نہیں آوں گا میں جاتا ہوں گا ہی سے چھوڑ کے چلا میں چلا جائے گا وہ بھی تو ایسی صورت میں لوگ کہتے ہیں کہ رشتہ داری میں درار آ جائے گا رشتہ داری خراب ہو جائے گی لوگ پھر کہیں گے نہیں اچھا نہیں ہوگا تو کیا کریں گے مجبوری ہے رشتہ داری ہے بھائی ہے میرا کیسے نہیں جاؤں گا لوگ کہتے ہیں حدیث سن لیجئے کھل کر آج آپ کو بتا دیتا ہوں حدیث سمجھ لیجئے پکہ ایمان والا کیسے پہچانیں گے کون ہے یہ پکہ ایمان والا آپ اس کو پہچانیں گے جو اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے دوستی کرے اور جو اللہ اس کے رسول کے لیے دشمنی کرے سمجھو کہ وہ بہت اچھا آدمی ہے وہ سچا پکہ اسلام قبول کر رہا ہے سچے دل سے اسلام کو مان رہا ہے وہ پکہ مسلمان ہے اس کو سمجھ لیجئے اب ذرا سمجھئے اگر دینی کسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو توڑنے کی وجہ سے کسی سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں کسی سے باچید بند کر دیتے ہیں کسی سے رشتہ داری ختم کر دیتے ہیں شریعت کی وجہ سے اسلام کی وجہ سے قرآن و حدیث کی وجہ سے سنت کی وجہ سے آپ کسی سے اس طرح رشتہ داری توڑ دیتے ہیں کسی سے دشمنی اپنا لیتے ہیں سمجھئے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہے آپ سچے پکے مسلمان بن رہے ہیں آپ کے اندر ایمانی جذبہ ہے اسی لئے آپ یہ کام کر رہے ہیں لیکن سوچئے آج کے دور میں دینی اعتبار سے کوئی بات ہو تو لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں دنیاوی حساب سے بات ہو جائے تو بہت سخت پکڑتے ہیں شادی میں دعوت نہیں دیا تھا کیوں نہیں دیا تھا تیری شادی میں میں بھی نہیں جاؤں گا چل رشتہ داری ختم چھوڑی بات میں جبکہ یہ دنیاوی باتیں ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں کوئی حقیقت نہیں لیکن دینی اعتبار سے شادی میں وہ غلط سلط کام کر دے لیکن یہ رشتہ داری بنا کے رکھے گا اس کے ساتھ سوچی آج دین کو ہم کتنے حلقے میں لے رہے ہیں تو صرف کہنے کا اتنا مقصد تھا کہ ہم اگر کسی سے ناراض ہوتے ہیں رشتہ داری توڑ دیتے ہیں تو یہ ہمارے لئے ایک اسلام کے اعتبار سے ایک اچھا کام ہوگا کہ ہم اسلام کی وجہ سے کسی سے رشتہ داری توڑ رہے ہیں ہاں رشتہ داری توڑنے کا گناہ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے کریں گے کوئی چھوٹی موٹی لڑائی ہو گئی کسی سے کوئی بات کوئی کچھ بول دیا ہم اس سے رشتہ داری توڑ دیں گے یہ دنیاوی اعتبار سے رشتہ داری توانا ناجائز ہے کسی دین کی خاطر اسلام کی خاطر رشتہ داری توانا دشمنی کرنا اس کے وہاں اس کو ناز کر دینا یہ ہمارے لئے فخر کی بات ہوگی آج ہم وعدہ کریں یہ دل میں ارادہ کریں کہ ہم اسلام کو شریعت کو سب سے آگے رکھیں گے شریعت کی وجہ سے ہم کسی سے دشمنی کریں گے شریعت کے وجہ سے دوستی کریں گے ورنہ ہم دنیا کو بعد میں رکھیں گے دین کو پہلے ہی رکھیں گے یہ ہم پہلے پختہ ارادہ کر لیں انشاءاللہ ہم سچے پکے مسلمان ضرور بن جائیں گے اللہ ہمارے دل میں اسلام کی شریعت کی دین کی محبت ضرور ڈال دے گا ہم اتنا اگر کر لیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں موسیقی